موسیقی ناظرین خوالی صاحب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے امپورٹ ایکسپورٹ کے لئے سب سے دوری چیز جو میں نے پہلے عرض کی وہ تو ہے ٹکنالوجی آپ چائنہ کے ساتھ فری ٹریٹ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کر لو پاکستانہ کے جو میہار ہے وہ بہت بدناہ میں ہے اس کے لئے تو حکومت کی ویل ہونی چاہیے کہ صرف ایڈیوکیشن میں آپ کے سکول کالیز میں چیزیں پڑھا کے تو کلرک نہیں پیدا کریں اس میں ٹکنالوجی وائز ایسے انسٹیوشنز نئے طور پہ آئیں دنیا کے کئی انسٹیوشنز میں اگزام نہیں ہوتے رزلٹ اورینٹیڈ ہے کہ آپ نے وہ چیز بنائی ہے کوئی چیز آپ نے ایسی پیدا کی ہے جو کہ دنیا میں کہا ہی نہیں ہے پاکستان سے بعد میں چین آزاد ہوا چینہ جس کو ہم کہتے ہیں ساٹھ کروڑ کے عبادی کو جب ان سے پوچھا گیا اپنے عوام کو کیا دیں گے آپ ان کے میں ایڈیوکیشن نہیں دوں گا عمل کر کے کرواؤں گا تجربہ کرواؤں گا ٹیکنیکلی بناؤں گا آج وہ چینہ کہاں چلا گیا ہم اس لئے پیچھے کی سر جائے گئے اس کو ہم کہتے ہیں سینس آف پرپورشن ہونا ہمارے عوام میں سینس آف پرپورشن نظر نہیں آتی لیکن یہ حکومت اچھی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے بیٹر لائف لیو کرنے کا ایک کنسپٹ جو ہے وہ رک کے سوچنے رہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں سب سے پہلا جو پیغام تھا اور پہلا ہی پیغام میں سمجھے کہ وہ وہ ایک ہی ورڈ تھا پڑ تو پڑ سے مراد کورس کی کتابیں یا ٹیکس کتابیں تو نہیں ہیں پڑ سے مراد ہے فکر تھنکنگ فکر کرنا سوچنا صحیح بات وہ اگر کریں تو ہر چیز کا جو چشمہ ہے وہی سے نکلے گا جب آپ رک جائیں گے میڈیٹیشن میں جائیں گے لیڈگی میں بیٹھیں گے یا محفل میں بیٹھیں گے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور میں کیسے بہترین زندگی خود بھی گزار سکتا ہوں اور کیسے لوگوں کے لیے بہترین و کارامت شخص بن سکتا ہوں تو وہ آپ کے جو روٹین لائف ہے کیشو لائف آپ گزارے اس سے ہٹ جائیں گے آپ کی پوری لائن جو لائف کی ہے وہ ڈیریکشن آپ کی چینج ہو جائیں گے فائد صاحب مارے جب یہ تیس ہزار عرب کے چلو مالیا مکروز ہیں آپ سکتا ہم کردے جب کوئی بات نہیں اسے ڈبل کردے لے اگر دولمنٹ کے کام کیا جائیں اپنے نوجوانوں کو استعمال میں لائے جائیں ان کے صلحیتوں کو بروکر لائے جائیں آپ یہ کردہ بھی کچھ نہیں ہے لیکن وہ ہم جو حکومت ہی نہیں آئی اس کے پاس اس کا اعلان تھا ٹیکنوکریٹ کو لائیں گے ٹیکٹیشن نظام کو بہتر کریں گے لیکن آج وہ نعرے کے نعرے لگ رہے ہیں ٹیکس کلچر کو نئے ٹیکس پیر کو نیٹ میں کسنا لائے جا ساتا ہے اس حکومت کا ایک ایشو ہے اس حکومت نے بہت زیادہ بولا ہے اور ان کا بہت زیادہ بولنا ان کے لئے پرابلم بنی ہوئے ہیں میرے حال میں یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی ماری دشمن نہیں ہے یہ اچھی ہیں برے ہیں اس سے پہلے والے بھی اچھے ہیں وہ میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہے نئے ٹیکس پر کوئی نیٹ میں کسنا لائے سکتا ہے اس کی پرابلم نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ سارا کنسپٹی جو ہے نا وہ مسکنسپشن پر کھڑا ہے جو ہمارے ملک میں بھی جو باتیں چل رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہم یہ لے رہے کہ حکومت کیا کرے کوئی بھی حکومت کتنی ہی بھی نیک خواہشات لے کر آئے وہ کام نہیں کر سکتا ہے دیکھیں ملکوں نے کیا کیا میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جن ملکوں نے ترقی کی ان کے پاس اپنے یہ جو منصوبیں کی ہیں بہت اچھی ہیں مائنڈ سیٹ تھا ٹکنالوجی تھی کیا چیز کیا سوچ تھی پیسے تھی پیسے بھی انہوں کا واملے دیئے تھے پیسہ کسی بھی کام ایک لفظ ہے جس کے گھر میں دھانی وزے کملے اس کے کملے وزے آنے کوئی شک نہیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکنز یا یورپینز ہم سے پروڈنسی میں بہت آگے نہیں ہیں کوئی شک نہیں ہمارے لوگ بہت بہت کمال کرتے ہیں لیکن ان کے کملے اس لئے سیاں نہیں ہوگی اس کی ایک ہی وجہ جب ان کا ٹیکس کولیکٹ ہوا ان نے اس کو ٹھیک استعمال کر لیا دی اولنی ویزن اور اس کے اندر سے ایک بات نکلتی ہے جو میں بھی آپ کو بہت آ دوں پورا پاکستان سن لے اس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ آپ کے مولد میں کنٹری بیوٹر کو ٹیکس پیر کو اس کو کہا جاتا ہے ٹیکس چور نو 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 یہ لفظ کہنا درست ہے نو 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 یہ لفظ اس کے لئے نہیں ہے یہ سمجھ لی دیے کہ جو آدمی صبح اٹھ کے رضائی چھوڑ کے کمبل چھوڑ کے بزنس پی آتا ہے کاروبار کرتا ہے وہ اپنے لئے بھی پیسے کماتا ہے اور اس مولد کے لئے ٹیکس کی صورت میں کنٹری بیوٹ بھی کرتا ہے وہ کتنا کونٹم میں اس کو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنے لئے کم کماتا ہے مولد کے لئے زیادہ کماتا ہے فیز مانا جو ہمارے ٹیکس کے علاہات ہیں اب وہ کنٹری بیوٹ کرنے سے اگر ہیزیٹیٹ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا اعتماد نہیں ہے اس کا طریقہ کری ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں گے ہی ایز اے ہیز ریلیکٹن ٹو کنٹری بیوٹ اور اس کے کنٹری بیوٹ نہ کرنے کی بے شمار وجہ ہاتھ ہے ہمارے معاشرے میں بے شمار وجہ ہاتھ ہے وہ آپ کے عدالتی نظام پر اعتماد نہیں رکھتا وہ سیکیورٹی نظام پر اعتماد نہیں رکھتا وہ آپ کے ٹیکس نظام پر اعتماد نہیں رکھتا وہ آپ کے معاشرے اور جو سیاسی نظام پر اعتماد نہیں رکھتے اس وجہ سے وہ پیسے نہیں دینا چاہتا وہ کہتا ہے یہ پیسے میں نے کمائے ہیں میں اپنے بیوی بچوں پر اپنے ان کی تعلیم سیکیورٹی اور نشو نمہ پر استعمال کروں گا سمپل سی بات ہے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ پیسے لے گی اور ان کے ادھارے بن گئے اور وہ جو کملے تھے وہ سیانے ہو گئے ہمارے جو سیانے تھے وہ بچارے کملے رہ گئے لیکن اب موجود حالات میں خواہ صاحب ٹیکس نظام پر جس وہ کسی کو اعتماد نہیں ہے کس طرح حکومت ان کو اعتماد دلائے کس طرح ان کو پیسے خرج کرے ضرورت نہیں ہے اب کس طرح جو موجود نظام میں رہتے ہوئے اس کو دوسر کیا جا سکتا ہے ہونا نہیں ہے یہ ہونا نہیں ہے اب اس کے سلوشن کی طرح بڑھتے ہیں نظام نہیں لگائیں گے حکومتیں جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں خاطرخواہ پلے نہیں کر سکیں خاطرخواہ ریزلٹ نہیں دے سکیں پچھلی والی بھی ابھی والی بھی اور جو لوگ پرانے ہو جاتے جیسے میاں صاحب کچھ پرانے ہو گئے زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی پرانے ہو گئے اور انہوں نے کسی حد تک کچھ نظام کو بدلنے کی کوشش کی انفرسٹیکچرز بنائے اور ملک کے اندر کچھ ایسے چیزیں بنائیں جو ملک کا ایک پہچان بھی ہیں نئی حکومت تو یہ کرے گی نہیں ان کی باتوں سے بھی نظر آ رہا ہے اور خود بھی کہہ رہے ہیں اور ان کی اپنے پرابلمز ہیں جو بھی ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے ان کی کمپیٹنسی ہے نہیں ہے وہ ہماری کاؤسٹ پر تجربہ کرنے آئے ہیں ان کو فوج لائے وہ ہم یہ باتیں نہیں کریں گے اب بات یہ کہ یہ جو انفرسٹیکچر جو ہے اس کو کرنے کے لیے اب بھی آپ نے یہ بات کی کہ ٹیکس بڑھائیں کیسے نیٹ کیسے بڑھائیں پہلی بات تو یہ سمجھ جی یہ پاکستان کا ٹیکس نیٹ جو ہے یہ پہلے سے بڑھا ہوا ہے یہ لوگوں کا غلط ہے کہ ٹیکس رٹن فائلر کی وجہ سے ٹیکس نیٹ بڑھتا ہے فائلر ہونا ایک الگ ایشو ہے ایشو ہے ایک کیفیت ہے ایک سٹیٹس ہے اور ٹیکس کنٹریبیوٹر ہونا ایک الہیدہ سٹیٹس پر ایک الہیدہ کیفیت ہے ٹیکس کنٹریبیوٹر میرے گھر کی محصیبی ہے میرا ڈرائیور بھی ہے بلکہ ٹیک ہے جو ہی اسی فیصد وصول کر رہے ہیں اب آپ کا وہ جو ٹیکس کنٹریبیوٹر ہے نا وہ پورا پاکستانی ہے سکولوں کے بچے بھی ہیں خادمائیں بھی ہیں کوئی شاک نہیں سمجھیں اٹسی فیصد جو بیدھولڈنگ کر رہے ہیں وہ ہی ہے ٹیک ہے جی اب اس کا اگر آپ ٹیکس رٹرن دیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی اڈوانس ٹیکس ڈیڈیکشنز ہو گئی ہیں تو ابھی ٹیکس کے جو بیسک ایگزمشن ہے وہ چار لاکھ سے بڑھا کے بارہ لاکھ ہو گئی ہے یعنی بارہ لاکھ پہ ٹیک ٹیکس لگایا انہیں ادر وز وہ ٹیکس ہے نہیں بارہ لاکھ انکم پہ نہیں تو بارہ لاکھ تو نا ماسی کی ہے نا درائیور کی اہم ایٹی نائنٹی پرسنل لوگ تو اس میں فارغ ہو جاتے ہیں ان کی انکم ہی اتنی نہیں تو آپ لوگ نے تو ان سے اے بی آر نے تو ٹیکس لے لیا ابھی دولڈنگ کے ذریعے سے بجلی کے بیلوں پہ گاڑی کے ٹوکن پہ موبائل پہ گھر کے بجلی کے بیل پہ بچوں کی سکول کی فیز پہ شادی کے فنکشن پہ انہوں نے تو ٹیکس لے لیا ہوا ہے تو وہ ٹیکس جب وہ رٹن دیں گے تو کیا ان کو واپس کریں گے the answer is no the answer is big no income as per law income disordination کے تحت کم ہو اور اس کا ٹیکس ایڈوانس کٹ گیا ہو اور اس کو ریفنڈ دیا جائے no not total it is impossible in پاکستان ہوتا ہی نہیں ہے لوگ دھکے کہا رہے ہوتے ہیں چھوڑ دیجے وہ تو بات نہیں ہے تو فائلر بننا تو لوگوں کا اگر بن جائیں اور یہ یقین نہا نہیں کرا دیں کہ ہم لوگوں کا جو ٹیکس ایڈوانس کٹ دیا ہے جو ادرواز ریفنڈیبل ہے تو ان کو ریفنڈ نہیں کریں گے تو لوگ اگر ریفنڈ دیں تو یہ کریں گے نہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں یہ تو بات الید ہے یہ ریفنڈز کا جو سلسلہ ہے یہ تو آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اتنے فائلر ہیں ایکشلی جو ڈیٹا ہے وہ منکہ withholding ٹیکس ہر آدمی آجے گا اس میں جس کی تنخواہ جاتی ہے ٹیکس کے پیسے سے اگر وہ اپنی تضاوزہ سے تضاوز کرتا ہے وہ چور ہے وہ چور ہے وہ چور نہیں ہے وہ تو کنٹ کوٹر ہے ٹیکس تو ادا کر رہا ہے وہ تو وہ ہی سام میں آپ کو یہ فلسفہ سمجھ گئے ہوں ہمارے ناظرین میں ہمارے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے لیکن ٹائم کام ہے ایف اے ٹی اے سے کسا بچا جا سکتا ہے ایف ایف میں ہم کیوں آیا ایف ایف میں ہمارا نام کیوں آیا دشمن بھی ہیں اور وہاں پہ ہمارے سجن بھی بہت ہیں دیکھیں ایف ایف جو ہے نا تو وہ اس پہ میرا جو کنسیپٹم وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ملک میں اوپن ڈی ڈی بیٹ ہونے چاہیے ہمارے ملک میں ہائیڈن سیکھ بہت ہے جی جی کیوں آیا یہ نام کون منی ڈانڈرنگ کر رہا ہے نام آنے چاہیے نام کس کی وجہ سے آیا یہ دہشتگردی کے پیسے ملک میں کون لارا ہے کون ہے دہشتگرد کن کے بینکر کونڈ یوز ہوئے ہیں پتہ کسی کو آپ ساری قوم لگے میں پریشان ہیں کہ یار ایف ایٹی ایف میں تو لیکن اس پریشانی کا بندے کے اوپر نشان لگائیں گے he is the person this is the class this is the group ایف ایٹی ایف والوں کو لے آئے ہیں یہاں پاکستان نہیں نہیں وہ تو بتا رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ٹرانزیکشن میں لیکن ایف ایٹی ایف میں جانے سے پہلے جواب دینے سے پہلے گھر میں سے جن جن لوگوں پر چوری کا اعظام لگا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں وہ لوگ سے پیسی فائی ہیں پوری قوم ڈیبیٹ کرتی ہے ایف ایٹی ایف میں لیکن کن لوگوں کی وجہ سے یہ دہشت گدی کے پیسے آرہی ان کے کانٹو میں ان لوگوں کا نام بتائیں ان کو اپن کرنا چاہیے اپن تو کریں وہ چھپا لیں ان کو سیف ہاؤس میں رکھیں بٹ ہمیں تو بتائیں کہ کن لوگوں کا وجہ سے پرابنم آئی ہے ہمیں تو پتہ نہیں اچھا چلیں اب بات یہ کہ آپ نے اس کے لئے کوشش کی ہے گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے کچھ قوانین بھی بنائے ہیں گورنمنٹ اس کے پر امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے اور مزے کی بات ہے کہ ان کے نشان دہی کرنے کے بعد بلکراہ خوشی سے نہیں کر رہی کراہت سے کر رہی ہے تو اچھے ملک تو یہ کام نہیں کرتے یہ تو آپ کو اپنا گھر پہلے خود سے صدارنا چاہیے تھا تو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ چلیں چھوڑیں کہ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو کرپشن کی وجہ سے نکالا تو میں نیوٹرل آدمی پہلی بات ہے میں میاں صاحب کے ساتھ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو کرپشن کی وجہ سے نکالا تو وہ کم فہم ہے یہ بات آپ نے سمجھے یہ جو چھوٹی سی لٹیگیشن ہے نا آڈٹ والی آسمان نہیں گر پڑے گا ہیون ہیون ویل نوٹ فال اگر آڈٹ نہیں ہوتا یہ جائج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا اور اس کی شہ سرخی بھی بنی تھی اور یہ کرنے سے اگر آپ آڈٹ نہیں کریں کیونکہ اس آڈٹ کو نہ کرنے کے باوجود آپ کے پاس سیکشن ایک سو بائس پانچ اور ایک سو بائس پانچ اے موجود ہے آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو کر لیں یہ جو رینڈم بیسز پہ سیلیکٹ کرنا اور تمام لوگوں کہنا کہ اپنے بستے تیار کرو بٹن میں پیسے ڈالو اور انکم ٹیس کے میک میں میں آجو یہ ختم ہونا چاہیے صحیح ہے وہ اس لیٹیکیشن کے ختم ہونے سے آپ کا کیا ہوگا آڈٹ ختم ہونے سے کیا ہوگا اور اس کے ساتھ میں کوئی تین چار پانچ پرویزن زور بتانا چاہتا ہوں جن کے ختم ہونے سے آپ کے ملک میں ترقی کا اور ٹیکس کا پیسے کی کولیکشن کا طفان آ جائے گا کیا بات ہے یہ بہت بڑا مطالبہ ہے یہ کسی کے لیے یہ زمین ہیل جائے گی یہ مطالبہ یہ سیکشن ایک سو گیارہ لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیکشن ٹونٹی ون ایل یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیمٹ دینی ہے ایکسپینسز کے گیز میں تو آپ نے وہ پچاس آر پیسے زیادہ اور ایک دن میں آپ کا دہزار سے زیادہ خرچ ہے تو آپ نے اس کو کروچ پیمٹ دینی ہے آپ نے پیمٹ دینی ہے تو آپ نے گفٹ لینا ہے ایک آدمی سے دوسری آدمی نے تو سیکشن تھرٹی نین سب سیکشن تھری یہ کہتا ہے آپ نے کروچ چیک گفٹ دینا یہ تمام چیزیں اس طرح کے اور بھی سیکشن ایک سو بان سیونٹی فور تو ایک سو چوٹر دو سیکشن ہے کہ آپ کو پر خرچہ کرنے کے ریسید نہیں ہے تو آپ کا خرچہ نہیں مانا جائے گا وہ انکم بن جائے گا یہ مسکر کرتا ہے یہ لیٹکیشن یہ آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے یہ چیزیں آپ کے بزنس کے کرنے کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے اس ملک کی ترقی کی راہ میں یہ وہ کیل ہیں جو آپ کے جوتے میں لگی اور آپ چل نہیں سکتے ان چیزوں کے نکلنے کے بعد یہ چیزیں اگر نہیں ہوگی تو آپ یہ کریں گے کہ آپ کے ویڈورڈنگ ٹیکس پورے ہیں اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کا ایمپیکٹ کیا آئے گا ایمپیکٹ یہ آئے گا جب آپ سے یہ انویسٹیگیٹ نہیں ہونا کہ پیسے کہاں سے آئے تو کیا کہا جائے گا بزنس بڑھاؤ پریڈنگ زیادہ کرو کیونکہ میں نے آپ سے ٹیکس ویڈورڈنگ پہ لینا ہے جتنا زیادہ بزنس بڑھے گا جتنی زیادہ کمپنی کی پوریزہ ہوگی ٹیکس آئے گا آپ نے سفر کیا آپ نے پرپٹی خرید دیا دیکھیں اس سے تو اتنا زیادہ ٹرائڈنگ ہوگی ایکنومک ایکٹیوٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کی ویڈورڈنگز بڑھ جائیں گی اور آپ ہی اس کے بعد یہ جو لگا بنا ایک ڈراما چل رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کیا ان پرویینز کا انکم ٹیس کے محکمے میں سودے ہوتے ہیں ان پرویینز کے انکم ٹیس کے محکمے میں سودے ہوتے ہیں جب آپ یہ چیزیں نکال دیں گے آپ ان کی صرف ویل سٹیٹمنٹ ہیں ٹیکس رٹرنے ہیں ان کو کہیں آپ نے بزنس سے جو کچھ کمایا آپ یہاں پہ ڈکلیئر کر دیجئے ہم نے پیسے آپ کو آپ کی آرڈٹ سے نہیں لینے آپ کی لیٹکیشن سے نہیں لینے ہم چیزوں کو انیلیز کر کے اپنے قانون کی پولیسیاں چینج کریں گے لیکن پیسے جب ہم نے آپ سے ویڈورڈنگ پہ لے لیے تو ویڈورڈنگ کرنے کے بعد آپ کو ہم اپنے آپ سے تنگ نہیں تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے تم یہ بزنس کہاں سے کر رہے یہ نونسنس یہ اس ملک کی راہ میں اس طرح کی پروینز ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسی پروینز بیٹھے ہیں اس کے اوپر ڈبیٹ کرنے یہ چیزیں نکل جائیں تو اس کو کہیں آپ نے ایک کروڑ کی کنسائنمنٹ مغائی بھائی دس کروڑ کی مغاؤ دس کروڑ کی ایکسپورٹ کرو فیکٹری کے اندر اڈیشنز کرو انفرسٹکچر بناو تو اس سے ملک کی ایکٹیوٹی بڑھے گی اور آپ کا بزنس بہت زیادہ بڑھے گا بزنس بڑھنے سے آپ کے ٹیکسز بڑھیں گے لٹیکیشن سے نہیں بڑھیں گے لٹیکیشن صرف اور صرف اور صرف پیسے بنانے کا ایک ذریعہ ہے وہ بھی مشینری تک کی پہنچتے ہیں حکومتی خزانے میں تو وہ بھی نہیں جاتا کچھ بھی نہیں جاتا کچھ بھی نہیں جاتا اچھا باتیں اس کا ایک سلوشن کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں نے سٹڈی کی ہیں مولک میں ترقی کا راز جو ہے نا بار بار ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کون سا ایسا مارڈل آیا جائے جس میں لوگوں کے لیے ایز اوف ڈوئنگ بزنس ہو اور مولک میں خاطرخہ پیسے کٹے ہو جائیں آپ گھور کیجئے کہ گورنمنٹ نے ایک ٹیکس پچھلے ایک دو سال سے اس کی مقدار بڑھا دی ہے ایک کروڑ پیس سے زیادہ جس کی سیل ہے وہ ون پوائنٹ ٹو فائی پرشنل ہمی سیل کا مینیوم دے گا جو لیسنس لیتا ہے اگر وہ پکڑا جائے کاری نہیں سکتا بغیر لیٹرونک بار کوڈ کے بغیر چیز بکنی نہیں ہے کسی بھی دکان پر نہیں بکنی دکانوں پر چھاپے نہیں ہماری اکانوی جو ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی وہ تو ہماری حکومت کرنے نہیں چاہتی آپ دبائی میں جائیں وہاں پہ فیلوانی لڑکیاں ہیں تو وہ دڑا دڑ مال بیچ رہے ہیں وہ پڑے لے کے لوگ ہیں وہ تو آپ کی زبان بھی نہیں جانتے بکی بھی ہو جاتے آپ نے بہت بڑا راز بتا دیا ہے لائسنس لیں بھی کسی کو دیں اور ساری ہر چیز کو ایک وائی فائی کے ذریعے آپ کی نظر میں اس سے جو چتانیس خرب کا اب ہمارا بجٹ ہے یہ ساڑھ خبر خرب پر ستر خرب پر چلا جائے گئی اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی اکنومک ایکٹیوٹی بڑھے اکنومک ایکٹیوٹی بڑھے گی لیٹیگیشن ختم ہونے سے جب تک یہ پکڑ دھکڑ اعتصاب کچھ نہیں اعتصاب کے ذریعے سے کچھ نہیں ملا جب سے یہ آٹھ نو مینے سے اعتصاب چلا ہے اعتصابی سوچ کو انقلابی سوچ میں کسنا بدلا جائیں گا اس کا طریقہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹیک آور کیا تو انہوں نے کیا تمام لوگوں کو سزائے دے دیں جب کسی نے نماز نہیں پڑی یا کوئی حالت غیر میں تھا تو اس کے لئے آیا کہ نماز کے قریب مت آؤ جب اس حالت میں یہ حرام ہے تو گریجلی اس کو ادھر لیا ہے آپ انقلابی سوچ لے کے آئے ہیں آپ نظام ایسا بنائے کہ کرپشن ہو نہیں سکے آپ مجھ سے یہ پوچھیں کیا آپ نے کبھی میں نانٹین ایٹی فائف سے ٹیکس پریکٹیشنر ہوں کبھی آپ نے کوئی ایسا سپیل اوف لائف دیکھا جس میں ٹیکس کرپشن نہیں ہوئی ٹیکس کے اندر گزرا ہے گزرا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دور ایسا گزرا جہاں پہ ٹیکس کولیکشن اچھی خاصی بھی ہوئی ٹارگٹ بھی اچھی ہوئے مشرف دور تھا وہ مشرف صاحب ان کی ٹائکہ تھی مشرف صاحب شکرد عزیز صاحب اور عبداللہ یوسو انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی کہ انہوں نے سیگمنٹس بنائے کہ کہاں کہاں پہ کتنی کتنی کولیکشن آتی ہے ان کے زمانے میں اور اپورٹیز کے اندر بقیدہ نوٹسیز کے انہوں نے کہا کہ جناب ان کو نوٹسیز بھی ڈرہ کیجئے انہوں نے کہا جی کیوں بھی ڈرہ کریں انہوں نے کہا جی ہمارا جو اس وقت گورنمنٹ کا ماتو ہے ہم خود چاہتے کہ ملک کے اندر ہاؤسنگ کی جو سوسائیٹیز کی جو دیویلیمنٹ کے وہ بہت دیویلیمنٹ ہو تو آپ کے مطمئن نظر جو تھا اور کولیکشن آپ نے کی اس میں یہ نہیں چھوڑ دیا ان کو کولیکشن کی بات کرنے کی ہے کہ یہ جو آپ اتصاب یا یہ چیزیں لگاتے ہیں اس سے آپ یہ گھوڑ کریں کہ بھائی میں نے آٹھ مہینے ان کو سزا دی ہے ان کو بہت زیادہ گرینڈ کیا ہے میں نے میڈیا میں بھی اور عدالتوں میں بھی مجھے کولیکشن کیا ہوئی ہے انہیں حکومت کو نو ماہ کا جو احسابی نظام چھوڑ گئے انقلابی سوچ اس کو آپ اس سوچ کو چھوڑیے اور آپ چلیں انقلابی سوچ کیا آپ کہیں یہ تو عدالتیں کھیل رہی ہیں کھیلتے نہیں میں اب اپنے پروڈکٹی کاموں کی طرف آتا ہوں جو کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے گورنمنٹ اس کے لیے عدالتوں کو کھلا چھوڑ دیں یہ بیانبازی جو روز ضرور ٹی وی پی آتی ہے اور اس سے جو بزنس کمیونٹی کا بیڑا غرق ہو گیا کوئی بڑا بزنس مین ملک میں انڈسٹی لگانے کو تیار نہیں ہے اپنے ملک کو نہیں لگا رہے باہر والے کہاں سے لگیں گے آپ ان کو اتنا لیٹیگیشن میں سورسز بتاؤ پیسے کہاں سے بھائی اگر یہ چیزیں چھوڑو گے تو باہر پیسے آ جائیں گے انقلابی سوچ میں آپ ایک منٹ ہے آپ کے پاس انقلابی سوچ کیا ہے وہ کس طرح ڈیویلپ ہو سکتی ہے انقلابی سوچ میں میں ملک میں سو بلینڈ ڈالر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں کیا بات میں آپ کو ایک دو منٹ میں ایک ایسا پوائنٹ دیتا ہوں جو اگر حکومت کر سکے کر لے تو ملک کو ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر سے زیادہ کٹے ہو سکتے ہیں بغیر سود کے سو ارب ڈالر آپ کے ملک میں ہم سب کو پتا ہے کہ جو بڑے بزنسمن ہیں اور حکومت بھی مانتی ہے پولیٹیشن بھی مانتے ہیں سب اداروں کو بھی پتا ہے لوگوں کے لاکروں میں لوگوں کے بینکوں میں لوگوں کے گھروں پہ جو ایکسپلینیبل اماؤنٹ نہیں ہے ڈالروں کی صورت میں وہ پندرہ سے پچیس بلینڈ ڈالر ہے انتہائی مطاعت بات کر رہا ہوں یہ لوگوں کے پاس ہے بیوروکریٹس کے پاس ہے پولیٹیشن کے پاس ہے بزنس کمیونٹی کے پاس ہے عام لوگوں کے پاس ملک کے لوگوں کے پاس ہے اور ان کی اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کا آپ کی کرنسی پہ معاشیات پہ حکومت پہ اعتماد نہیں ہے سمپل سی بات اب آپ کے پاس یہ پیسے پڑھیں ہیں چھپائیوں میں ہیں گھر والوں سے ملازموں سے حکومت سے ٹیکس والوں سے پیسے پڑھیں ہیں جی جی آپ کو پرائیس بونڈ ہے جو وہ بچا سکتے ہیں اس سے ہماری ملک اکانومی بھی بہت اوپر جائے گی ٹیکس بھی سو خرب جو آپ کہہ رہے ہیں کھٹا ہو سکتے ہیں میں کہتا ہوں اس کو مشہوری کریں آپ مختلف ممالک میں مختلف چینلوں پر آپ کو اتنا ڈالر کٹھا ہوگا کہ آپ بھی سوچ ہے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت سی ٹپس دیں آج ہمارے ناظرین کو بہت سے ایسی چیزیں جو میرے ڈالوجی میں بھی نہیں تھیں آج مجھے آپ کو آپ سے سیکھنے کے لیے ملی امید ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئی ہوگی ناظرین پروگرام ٹیمپلی ختم ہو چکے افضل یو بیوک اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ